اسلام علیکم ایوٹی فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں سیف ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈرز ڈیزائننگ پارٹ ون جس میں میں آپ کو پورے ڈرسز کے ساتھ ساتھ اس کی فیبرک ڈیٹیلز بھی دوں گی اور کتنا کپڑا لگتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو چلیے اپنا فرز ڈیزائن شروع کرتے ہیں گائز یہ واری گرین کلر کی جو گاؤن ہے بہت خوبصورت اور میری سب سے فیوریٹ گاؤن ہے اس کے اندر جو میں نے انر استعمال کیا ہے وہ سیٹن والا ہے یہاں پر جو رائٹ سائٹ میں آپ کو جو فیبرک دیکھ رہا ہے وہ فلاوری ویلویٹ فیبرک ہے اور لیفٹ سائٹ میں نیٹ فیبرک جو آپ کو چار میٹر لینا ہے ویلویٹ فیبرک اگر آپ کے پاس رون پننے والا رون پننہ مطلب یہاں پہ سکسٹی انچ کا پننہ ہوتا ہے ویڈ تو رون پننے والا ہو تو آپ کو دو میٹر میں یہ بنے گا ادھوائز آپ کو ٹو اینڈ ہاف سے تری میٹر چاہیے اور یہ نیٹ فیبرک آپ کو چار میٹر چاہیے کیونکہ یہ فریلڈ ہے اسے زیادہ کپڑا لگے گا جیسے ہی آپ کو کوئی بھی ڈیزائن پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فیملی فرنس اور کونٹیکٹس کو شیئر کریں تاکہ وہ کامنگ اید میں انشاءاللہ اس ویڈیزائن کا استعمال کر کے وہ اپنا خود گون بنا سکے گائز اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب کر لیں لال بٹن کو کلک کریں گے تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا اور بل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نوڈفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل پرنسس کٹ ہے تو یہاں پہ پائپن کیا گیا ہے یہ آپ کا انہر ہے لائنین والا فیبرک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرنسس کٹ ہم لوگوں نے یہاں پہ جوائنٹ نہیں کیا ہے اس کو سپریٹ لی رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ پائپن والا کام کیا ہوا ہے اور یہ بوڈی تک یہاں پہ جوائنٹ ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جوائنٹ ہے اور یہ سپریٹ لی لیا گیا ہے آپ چاہے تو اوپر سے آرم ہول سے نیچے تک کنٹینیو فارم میں لے سکتے ہیں لیکن آپ کو اس طرح سے فلیر نہیں آئے گا وہ اے لائن گاؤن ہوگا آپ کا تو یہ بھی یہاں پہ دیکھو بوڈی سے سپریٹ ہے بوڈی جب آپ پریڈی کریں گے تو یہ نیچے والا سپریٹ فارم کرنا ہے سلیوز ویلوٹ کی بنائی گئی ہے اور یہاں پہ بیل سلیوز ہے آپ بیل سلیوز کا شیپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل ریکٹینگولر ہے اگر آپ اس طرح سے اوپن کریں گے تو یہ فل سکوائر ہے جب یہ آپ پہنیں گے تو اس طرح سے آپ کو لک آئے گا پوائنٹڈ لک آئے گا اس طرح سے یہ دوپٹا ہے ڈبل کلر والا تو یہاں پہ فل سٹونز ہے اور بورڈر پہ ویلوٹ والا فیبریک لگایا گیا ہے تو دونوں سائٹ پہ ویلوٹ کی پٹی دی گئی ہے لائز تو میں اس طرح سے آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ کو یہ ڈیزائن سکرین شاٹ کرنا ہے تو سکرین شاٹ کر لیجئے آپ یہ ڈیزائن اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ کس طرح لک آیا ہے بہت پیارا سا اس کا کمبینیشن ہے اور ایک چیز میں نے آپ کو بتانا بھولی گئی اس ڈرس کو ایلیگن بنانے کے لیے صرف یہ بٹنس کام نہیں کر رہے آپ کو یہ اپلک دیکھ رہا ہے یہ فلاورز دیکھ رہے ہیں اپلک فلاور جو سپریٹ لی مینے لگوائے ہیں اس فلاور پہ یہ چھوٹا سا فلاہ ہے پھر یہاں پہ میں نے سٹون لگایا ہے جو اس کو الگ سا لک دی رہا ہے پھر اس بورڈر پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور جہاں پہ بڑی سے فلاورز بنی رہے ہیں اس پر میں نے چھوٹے سے اپلک ایمبرویڈرڈ والے موٹیس لگا دیئے ہیں اور اس کا بیک ساید بھی سیم دیزائن ہے ڈیزائن نمبر ٹو ایک سیکنڈ والے ڈیزائن ہے گائز تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے سیکوینس فیبرک کا استعمال کیا ہے ریسینٹل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس فیبرک کے اوپر میری بیٹے کے لیے جو اس کا لیفٹوور تھا تو یہاں پر میں نے بوڈی سیکوینس والی بنایا ہے یہ نیٹ والا سلیوز ہے اور یہاں پر سیکوینس والی پٹی دی ہے اور پائپین جیسا یہاں پر میں نے بنایا ہے بنایا ہے گائز نیکس جو ہے یہ آپ کو کلی دکھئے گی اندر کا جو فیبرک ہے تین فیبرک ہے جارجٹ والا اس کا میں نے آمریلا کر دیا ہے تو یہ کلی بنایا ہے تو یہ جاکیٹ تو یہ جاکیٹ تو یہ جاکیٹ کچھ اس طرح ہے یہ کولر ہے یہاں پہ جاکیٹ کے لیے یہ چھوٹے سی سلیوز ہے یہ جاکیٹ بنوانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ سیکوینس سے اس کی دوپٹا خراب ہو رہی تھی تو اس کو کورپ کرنے کے لیے میں نے یہ سپریٹ لی اس جاکیٹ کو بنایا ہے نیکسٹ یہ دوپٹا اس پر فل پرس لگے ہوئے ہیں اس پر کچھ ایکسٹر ڈیزائنی نہیں کی گئے ہیں جسٹ پرس ہے اس طرح سے دیکھ لیں کمپلیٹ ڈیزائن اور اگر آپ کو اس کا سکرین چھوٹ کرنا ہے تو اب اس طرح سے اس کا سکرین چھوٹ کر سکتے ہیں ترڈ ڈیزائن جو ہے بہت پیاری سی اٹیچڈ کیپڈ والی گاؤن ہے اس میں میں نے بوڈی کٹ امبریلا گاؤن بنایا ہے اندر کی طرف تو اس کے لئے جو فیبرک لگے گا آپ کو تین سے ساڑی تین میٹر اگر رون پرنے والا فیبرک ہے تو ساڑی تین میٹر اگر آپ لیں گے تو اس کا جو فلیر جو آئے گا بہت اچھا سائے گا اور اس کے سلیوز ہے بیل والے سلیوز جو اوپری طرف میں نے اوپن چھوٹ دیئے ہیں اور اس طرح ملٹی کلرڈ بول سے اس کو فکس کر دیا ہے اور اور اس کا جو کولر ہم لوگوں نے لیا ہے ہائی چائنیز کولر اور اوپر سے ایک کیپ بنوایا ہے اس کو آپ کیپ بھی بول سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی ازدی لائنگویج میں کفتان بھی سے بول سکتے ہیں اور اس طرح سے پورے بورڈر پہ لیسٹ لگوایی ہے کمیٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کریسہ لگا ہے اور آپ کا سب سے فیوریٹ ڈیزائن کون سب بنا ہے گائز یہ ایک سائیڈ پہ جو آپ کا کفتان لکھ ہے کیپڈ ہے یہ ہمارے سکلیوز سے بھی لمبا ہے اور آپ بوٹم پہ دیکھ سکتے ہو راؤنڈ شیب ہے جب آپ چھوڑیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا آپ اس کو اور ایک ڈیزائن بنا کے بھی پہن سکتے ہو جیسے کہ ساری پہ آپ پلیٹز بناتے ہو اس لمبے والے حصے کو آپ پلیٹز بنا کے شولڈر پہ پن کی مدد سے فکس کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ پہنیں گے تو بھی ایک کچھ اچھا سا اور خوبصورت سا لکھ دے گا الحمدللہ تو اس کو میں اس طرح سے دکھاتی ہوں آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں گائز کیا آپ نے سبسکرائب کیا اگر نہیں کیا تو چلیے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور نوڈیفکیشن کا بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ آپ کو جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں نوڈیفکیشن مل پائے گائز اگر آپ کو یہ دیزائن پسند آگیا ہے تو آپ ویٹنگ کیا کریں چلیے جائیے آپ پلیز لائک کر کے ہواپس لٹیے یہ بھی کچھ پرنسس کٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر سے جاکٹ ٹائپ ہے اٹیش ٹوالی اور یہاں پہ اس کا پرنسس کٹ لیا گیا ہے یہاں پہ آپ اس کو سپریٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر اٹیش بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ یہاں سے یہاں تک اٹیش کیا ہوا ہے اور یہ اس پر لیس لگوائی ہوئی ہے یہ ڈیزائن آپ یہاں سے آرم ہول کی طرف سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر آم پھر سے توڑا نیچے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لیا ہے اور یہ فیبرک جو میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے سٹرچ ہو رہا ہے دیکھ شائن ہے اور یہ شائن والا فیبرک ہے نیٹ فیبرک جس پر ڈیزائن کی گئی ہے سیکوینس سیکوینس نہیں ہے آلک طریقے کا ڈیزائن ہے جو سٹون ٹائپ بھی ہے تو اس سیکوینس بھی ہے سپر گائز اس کے سلیوز بہت سی پیاری سلیوز ہے اس کے سلیوز اب اگر سلیوز کی ڈیزائن اپ کو چاہیے تو اس کا سکرن شوٹ لگ لیں تو اس کی کٹن کچھ اس طرح سے ہے اب اگر اس کو اپن کریں گے تو یہ کچھ لیف کی طرح لگے گا آپ کو پہننے کے بعد بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کے لئے آپ کو 3 میٹر کا فیبرک اگر اس کی پن چھوٹی ہے اگر اس کی پن بہت بڑی ہے 60 انچ کی پن ہے تو ویڈ ہے تو اپ کو یہ 1 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ چھوٹی ہوتا ہے اس کا back side design بھی same ہے اس کا back design ہے گائز اس کی روپٹا ہے یہ پر میں نے اس کو سیلور والی پٹی لگائی ہے اور سیلور سٹون سے اس کو ڈ ڈ کیا ہے تو گائز اس طرح آپ دیکھ اس سلیوز کس طرح سے asymmetrical look آرہا ہے سلیوز کا آپ اگر اس طرح سے cutting کر لیں گے تو یہ بہت پیارا سا گاؤن ہے چلی اس کا اگر آپ کو screenshot لینا ہے تو آپ اس کا screenshot لی جی گائز رمضان بہت قریب ہے اور ایت special آرہ ہے آپ کو اس طرح لیکن یہ ڈیزائن کچھ ٹرنڈی ڈیزائن ہے گائز لاسٹ اور آخری ڈیزائن اے والا ہے اس کا بیک سائیڈ آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ سنگل کلر میں ہے اس کا یوک اور سکرٹ سیم کلر میں لیا ہے اور سکرٹ اس کے پلیٹڈ ہے اگر آپ کا فیبرک جو ہے ہے اور مطلب کہ تھن اور ہیوی ہے تو آپ اس طرح سے پلیٹڈ بنا سکتے ہیں اس سے آپ کے ڈیز کا والیوم نہیں بڑھے گا اور فرنٹ سائیٹ میں بوڈی جو ہے بیک سائیڈ جیس لیے ہے لیکن آدھا حصہ اس کا بلیک کلر کا لیز فیبرک اٹیچ کیا ہے اور سینٹر پہ گوڈی سی لیز ہے جو کہ سٹون ہے اور سکرٹ پارٹ میں بھی اندر کا سکرٹ ہے وہ پلیٹڈ ہی ہے اور اوپر میں دو حصہ ہے جو کے رائٹ اور لیفٹ حصہ تو رائٹ حصہ جو ہے اس طرح سے سیم پلیٹ لیا گیا ہے اس سے آپ کو وولیوم نہیں بڑھے گا کیونکہ فیبرک سی تین فیبرک ہے لیکن رائٹ سائیڈ والا سوری لیفٹ سائیڈ والا جو ہے امبریلا کٹ ہے آپ کو میں اس طرح سے دکھاتی ہوں اس طرح سے امبریلا کٹ ہے اس کا پلیٹ نہیں ہے اور میں نے لیس لگ وا ہے اور اس کے ڈوپٹی کی ڈیزائننگ ایمبرویڈری فلاور سے کی گئی ہے فیبرک لو سے میں نے ایمبرویڈر فلاور اور اس کے درمیان میں سیکھونس جیسا مطلب کہ تارہ آپ چان بول سکتے ہو تو اس کو میں نے اٹیش کیا ہے گائز اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آگئے تو کومنٹ ضرور سیکھونس نیکس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی گائز جلی جلی لائک کریں جیسے جیسے آپ کا لائک بڑھتا جائے گا اس طرح ویڈیو جلی میرے چینل پر اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ یہاں تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ملیں گی آپ کے لئے ایک گاؤن کا ٹیٹوریل بھی میں پلان کر رہی ہوں گاؤن سٹیچ ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے انشاءاللہ جیسے گاؤن ریڈی ہوگا اور اس کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ جو بھی ہوگی جو میرے لئے لگتا ہے کہ ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے بہت ہوتا ہوتا ہے ہم کٹنگ تو کر سورج بہت سٹرونگ ہوا ہے اور بہت گرمی ہے بہت تھک ہے ہم لوگ آپ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے شیئر ضرور کریں